بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرشہ صدیقی پرائم منسٹر پاکستان نے جو پیکج دیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس کی افادیت اپنی جگہ پہ لیکن اس پیکج کے آنے کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے راجہ حامد محمود صاحب جو چیرمن ہے بزنس ورلڈ کے ریال سٹیٹ کا معروف نام ہے اسلامباد کا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کن مسائل کا سامنا ہے جی راجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اصل میں ایک تو یہ جو وزیراعظم صاحب نے پیکج دیا ہے تعمیراتی شعبے کو اس کے ساتھ کیا ہی بہت اچھا ہوتا کہ تمام پرپٹی پہ یہ چھوٹ دی جاتی پلارٹس ہو گھر ہو کوئی بھی چیز ہوتی تو اس پہ بہت زیادہ ریال سٹیٹ کے لیے بہت اچھا تھا بہرحال جو بھی ہے جتنا بھی ہے اس سے بھی میں جو دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت پادر بسر آئے گا اور جو راجہ صاحب انویسٹرز کو ایک سال کا مطلب دسمبر تک کا پیریٹ دیا گیا وہ سال بھی نہیں بنتا تو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کتنا پیریٹ ہونا چاہیے تھا اس میں جی میرے خیال میں کم از کم بھی ایک سال اس کے بعد ایک سال کیونکہ ابھی جو انہوں نے ٹائم دیا اس کام شروع ہی نہیں ہوا ابھی کام شروع ہی ہوگا عید کے بعد عید کے بعد کم از کم ایک سال کا ٹائم ہونا چاہیے تھا لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے باہر ایک سوچنے کے لیے اور اپنا پیسہ باہر سے لانے کے لیے کم از کم ایک سال چاہیے ہوگا اچھا راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ پیکج تو دے رہی ہے تو اب آپ کو اس میں کیا پرابلمز کیا آپ آپ آ رہی ہیں سر پرابلم ابھی فیلال یہ آ رہی ہے کہ جتنے تک آپ کے پیٹرول پم سارے کھول گئے ہیں لیکن ٹرانسپورٹ نہیں کھلی ہوئی ٹرانسپورٹ کھلے گی تو ہمارا مزدور ہمارا مستری جو ہے وہ موقع پہ پہ پہنچ سکے گا ابھی ٹرانسپورٹ کھلے گی تو معاملات شروع ہوں گے ٹرانسپورٹ کے ساتھ باقی کچھ شعبے بھی ہیں جب سارے شعبے کھلیں گے تو تعمیراتی کام پرابر شروع ہوگا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایک تو کم کب تک سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ اس کے جو پیکج اتنا بہترین پیکج دیا گیا ہے اس کے اثرات آپ کب دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں جی میں انشاءاللہ اس کو جو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے یہ عید کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا پازرٹیف سکرل انشاءاللہ مارکٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے لیکن عید کے بعد پرابر کام شروع ہو جائے گا میرا تعلق ریل ایسٹریٹ سے جو ہے وہ دو ہزار سے ہے میں نے نائن الائیون کا ٹائم دیکھا ہے نائن الائیون کے بعد لوگ باہر دنیا کے جو ہمارے پاکستانی دنیا میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ان سے اپنے آپ کو سمجھ کے پاکستان آئے اور بہت زیادہ پیسہ انہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا اور میں آج بھی جو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارا ایسا ہماری باہر کے لوگ ہیں جو پاکستان میں پیسہ لائیں گے اور انویسٹ کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑی چھوٹ ہے جو کہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا تو یہ ایک اچھا میسج ہے لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ اس سے پازیٹیف اثر آئیں گے جی راجزہ اچھا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کیونکہ آپ بیسٹ ڈیلر ہیں تاج ڈیزڈینشیا کے اور آپ بیسٹ ڈیلر کا آپ نے ایوار حاصل کیا ہے پارک ویو سے بھی تو ان سوسیٹیز پہ آپ اس پیکج کے بعد کیا اثرات بھی محسوس کر رہے ہیں سر پیکج کے بعد اصل میں میں نے جو چیز چیک کی ہے میرا پہلے سوسیٹیز سے نہیں تعلق تھا میں سیڈیے کے کام کرتا رہوں لیکن بدقسم سے ہمارا سیڈیے ادارہ جو ہے وہ ڈیلیورنی کر رہا مسائل ہیں کافی ہر سیکٹر میں مسائل ہیں ڈیویلمنٹ کے حساب سے تو یہ جو لوگ ہیں جس طرح ہمارا تاج ڈیزڈینشیا ہے سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن اتنی عالی ہے کہ آپ راوٹ پینڈیا اور اسلامباد کے درمیان میں ہیں شارعہ کشمیر کے اپروچ ہے قائدان میں انٹرنیشن سے اس کی اپروچ جوٹی روڈ سے ہے لوکیشن روائز بہت اچھا پیچھے گروپ بہت اچھا ہے سینٹر روز والوں کا پروجیکٹ ہے تاج ڈیزڈینشیا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جانا بہت جو کام کرنا بھی مجھے آسان ہوا اور آگے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی آسان ہے اور موقع پہ یہ جو لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں ان کے ڈیلیور کرنے کی وجہ سے میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مطلب جو کنسٹرکشن کا پیکج ایک دیا گیا ہے اس سے آپ کو کیا بینیفٹ نظر آ رہا ہے تاج ڈیزڈینشیا میں یا پارک ویو میں کیا اثرات آپ کو فیل ہو رہے ہیں سر وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک پازیٹیو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیونکہ ڈیلیور کریں گے لوگ سوسیٹیو والے ڈیلیور کریں گے کوئی چیز بنی شروع ہوگی اور میں جو دیکھ رہا ہوں جس طرح پارک ویو کی آپ بات کر رہے ہیں پارک ویو میں آج کے دن بھی بھی کم ہو بیچ سوک کے قریب مشین لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہاں سے جب شروع ہوگا تو کام بہت تیزی سے انشاءاللہ دیولپین بہت تیزی سے ہو رہی ہے اس پیکج کے بعد مجھے راجہ صاحب صرف یتنا بتائیے گا کہ آپ اس تمام تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے بنے گا خوشحال پاکستان سر خوشحال پاکستان اصل میں یہ جو کام ہوا ہے وزیراعظم صاحب نے کیا ہے اس کو آج سے بہت عرصہ پہلے کرنا چاہیے تھا یہ دیرہ درستواری والی بات ہے لیکن الحمدللہ کیونکہ ہمارے پاکستانی بہت سارے ایسے ہیں جو بہت سارا پیسہ پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں لیکن ڈر رہے تھے ایف بی آر سے ڈر رہے تھے سوال جواب سے ڈر رہے تھے لیکن اب وہ پیسہ آئے گا اور پاکستان کی میشت پہ بہت اچھا اثر پڑے گا انشاءاللہ جی راجع صاحب کا یہی کہنا کہ پاکستان میں بہت اچھا اثر پڑے گا اس پیکج سے دیر آئے درست ہے اور یہ خوشحبری ہے پاکستانیوں کے لیے پاکستانی حکومت کی جانب سے کہ نائن الیون کے بعد جس طریقے سے ریل اسٹیٹ بہت اوپر گئی تھی انشاءاللہ عید کے بعد یہ سال جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہی سال ہوگا